نمسکار میرا نام گیانیشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بز ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شاملے حاضر ہوتے ہیں اپرات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ساتھ میں جو دیس کے بہادر پولیس پرادھکاری رہے ہیں ان کی کہانیاں بھی ہم آپ کو شناتے ہیں تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں اب اس رنکھلا چل رہی ہے دیس کے شوپر کاپ کے پیس گل کی جنہوں نے پنزاب میں اس آتنکباد کو خدم کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا لگ رہا تھا الگ خالستان بن جائے گا دیس کے سامنے بہت بلی چنواتی تھی پر کے پیس گل نے اپنے دم پر پنجاب سے آتنکباد کا نام و نشاہ مٹا دیا تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں کے پیس گل سیریس کی آج سٹوری نمبر تیس ہے اور خبروں کے پیچھے کا آج اپیسوڈ نمبر ہے تھری ہنڈرڈیٹی نائن تو اس طریقے سے خبروں کے پیچھے میں کے پیس گل کی سنکھلہ کی شروعات ہوئی اپیسوڈ نمبر تری ہنڈرڈن سکسٹی سے دیکھئے آج کل ہم کسی فلیس بیک میں نہیں جاتے ہیں آپ نے یہی پچھلا اپیسوڈ تھری ہنڈرڈن ایٹی ایٹ دیکھا ہوگا تو آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ کے پیس گل پنجاب پولیس کے ایک ایسے ڈیزی پی تھے جو رات کو دو بزے بھی کال ریشیب کرتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ایس کے سرما جو بعد میں پنجاب میں ڈیزی بنے وہ کہتے تھے انہیں رات کو دو بجے بھور میں چار بجے بھی جگایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ہر خبر سے باقی فونہ چاہتے تھے اور کے پیس گل کی جو عادت کے پیس گل کی جو حسرت یا کے پیس گل کے مہان بننے کے پیچھے جو کہانی ہے اسے لیے آپ سمجھیں گے تو کی پیس گل کی پولیسنگ کو سمجھیں گے دیکھئے کی پیس گل ویسے پولیس پرادکاریوں میں تھے پنجاب میں بہت بسم پرسیتیوں سے نپٹ رہے تھے جو اپلبدیاں جب کبھی پنجاب پولیس دھچ کرتی پارا ملٹی فورس کے ساتھ آر بی کے ساتھ بورڈر سیکرٹی فورس کے ساتھ تو ان اپلبدیوں کی کریڈٹ خود نہیں لیتے تھے وہ اپلبدیوں کی کریڈٹ بانٹتے تھے اور جب گورنر چیف نشتر میٹنگز پہ موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ دیکھئے یہ ہمارے پرادکاری ہیں جنہوں نے اتنی بڑی اپلبدی درج کی ہے یہ ہمارے ایس ایس پی ہیں جن کے کارن آج ہم مشکرا رہے ہیں تو کیپیس گل کا یہ طور طریقہ ان پرادکاریوں کو بھی آلادیت کرتا پروچساہیت کرتا ان کے مورال کو بسٹپ کرتا کیونکہ ایسی کئی اپلبدیاں ہوتی تھیں زن میں ان کے جو فلڈ آفشر تھے یا جو ایس ایس پی تھے وہ صرف آپریشن میں جاتے تھے ان پوچز جانکاری جو سب سے مکھے ہوتا ہے وہ تو کیپیس گل کا دیا ہوا ہوتا تھا کیونکہ کیپیس گل کا بھی ایک انٹیلیجنس نیٹ برک سب سے مضبوط تھا تو ان پرادکاریوں کو لگتا کہ جب کیپیس گل ہماری ان اپلبدیوں کو جن میں ہمارا یوگدان آنسک ہے اسے بھی پورے طور پر میرے نام درج کر رہے ہیں تو انہیں اور جیادہ کام کرنے کا توٹساہن ملتا تو اسی طریقے سے یہ تو اپلبدیوں کی بات ہوئی جو فیلیوز تھا جہاں بھی پھلتائیں ملتی کیپیس گل اپنے نام مر لیتے نہیں ان بھی پھلتاؤں کا دوست ہمارے فیلڈ آفشر اور اس اس پی پر نہیں ہے میں اس کا کشربار ہوں تو ان کے ادھکاریوں پرادکاریوں کو لگتا کہ گلتی میری سجا کیپیس گل بھوگتنے کو تیار ہیں تو مجھے اور اچھا کرنا ہوگا تو یہ کیپیس گل کی عادت تھی اور کیپیس گل کسی پرادکاری یا کسی سب آرڈینٹس کے بارے میں جو ان کے میریٹس تھے اور دی میریٹس تھے سب کچھ پتا رکھتے تھے دیکھیں کیپیس گل ایک جگہ بتاتے ہیں کہ ایک عزید سنگھ نام کا آفشر ہوا کرتا تھا بہت ہی اچھا پرفارمر تھا بہت ہی بہادور تھا لیکن اس کے بارے میں سرے آم چرچہ تھی کہ وہ بہت ہی کرپٹ ہے بھرست ہے اور اسے کوئی پوسٹنگ نہیں دینا چاہتا تھا تو ہم نے ایک دن سوچا کہ عزید سنگھ جب بڑھیا پرفارمر ہے اور ریزل دینے والا ہے تو کیوں نہیں اس کا استعمال کریں تو ہم نے ایک دن عزید سنگھ کو بلائیا اور ہم نے ویسے سنسٹیب اسطحان کی تلاس کر لی تھی جہاں بھرستہ چار کی گنجائز بہت کم تھی میں نے عزید سنگھ کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بارے میں اتنی سکھائتیں ہیں تم سے ہر کوئی پرہیز کرنا چاہتا ہے پھر بھی ہم تمہیں پوسٹنگ دے رہے ہیں کیا تم ریزلٹ اپ آگے کیا پیس گل کہتے ہیں عزید سنگھ نے جو ریزلٹ دیا وہ کابلی تاریب تھا مطلب مجھے لگا کہ میں نے جو بھروشہ کیا اس پر ہوا سو فیس تھی کھڑا اترا ٹھیک اسی طریقے سے کیا پیس گل کی عادت ایک اور کی کیا پیس گل پنجاب کی وہ تھانے جو بہت ہی سنسٹیب تھے وہاں ہر سام مطلب وہ ایک سوچی تیار رکھتے کہ آج ہمیں کن تھانوں کی کھیلیت جاننی ہے ان تھانوں میں وہ دی جی پی کی حیثیت سے سام کو خود فون کر لیا کرتے تھے دیکھیں تھانوں کو معلوم ہوتا تھا کہ دی جی پی صاحب فون کر سکتے ہیں اور وہ دیلی ریپورٹس پرابٹ کرتے سام کو فون کر تو جو تھانے والے تھے انہیں لگتا کہ میرا حالچال جاننے والا کوئی اور نہیں کی پیس گل ہے کی پیس گل اُتصاہ بردھن کرتے اور کی پیس گل سمجھاتے جو کوئی کال لیسیب کرتا دیکھو تمہارے پیچھے میں کھرا ہوں چنٹا کرنے کی بات نہیں ہے بس تم اپنی دیوٹی کرو پنجاب کے پرتی اپنا شمرپن کا بھاو دکھاؤ پنجاب کو آتنگ بات سے مکت کراؤ کی پیس گل کئی اور سنسبرن میں سناتا ہوں آپ کو ایک پلادھیکاری ہوئے جن کا نام اے ایس برار تھا کی پیس گل جب برار کی چرچہ کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ساف دیکھتا ہے تو اے ایس برار اتنے بہادور تھے کہ کی پیس گل نے انہیں آٹ آپ ٹرم پرموشن دیا مطلب جب انہیں پرموشن ملنا تھا اس کے پہلے ہی پرموشن دیا گیا اور انہیں ایس ایس پی پٹیالا بنایا گیا کی پیس گل کہتے ہیں میں نے برار کو پٹیالا کا ایس ایس پی تو بنا دیا لیکن دکھت یہ رہا کہ کچھ ہی دنوں میں اے ایس برار کی ہتیا آتنکیوں نے کر دی جب مجھے یہ خبر ملی تو میں کس طریقے سے بچلٹ ہوا کہا نہیں سکتا یہ جو اے ایس برار تھے جوان تھے ابھی بہت لمبی زندگی زینی تھی تو یہ ایس برار دیس کے زانے مانے جنرلسٹ اب تو رہے نہیں دی پائنئر کے سمپادک چندن مطرہ کے دوست بھی تھے چندن مطرہ نے جب ایس برار کی ہتیا کے بارے میں جانکاری لینے کو کی پیس گل کو فون کیا تو کی پیس گل نے چندن مطرہ سے کہا دیکھو کسربار تم میں ہوں یعنی میں نے ایس ایس پی پٹیالا نہ بنایا ہوتا تو ابھی برار چندہ ہوتا لیکن کیا کروں ان آتنکیوں کو نہیں چھوڑوں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ برار کے جانے سے ان کے پریوار کا کیا حال ہوگا ان کی خبر ہم رکھیں گے میری آنکھوں میں آنسو ہے میں کچھ اور نہیں بتا سکتا چندن مطرہ ایک انوباب لکھتے ہیں ساجہ کرتے ہیں کہ میں چندگر گیا اور کی پیس گل سے ملنے ان کے بنگلے پر پہنچا جو ڈیزی پی کے بنگلے کا ایٹنڈن تھا وہاں مجھے لون ملے گیا کی پیس گل وہاں اکیلے کرسی پر بیٹھے تھے اور کبیتائیں پر رہے تھے بیلیم برس برٹ کی مجھے آشر ہوا پنجاب اس طریقے سے آتنک میں چل رہا ہے اور یہ سانت بیٹھ کر کبیتائیں پر رہے ہیں یا کیسے سمباب ہے تو میں نے کپیس گل سے مطلب چندن مطرہ کہا رہے ہیں کہ میں نے کپیس گل سے پوچھ دیا کیا اس طریقے سے آپ کا کبیتہ پرنا ٹھیک ہے جب پنجاب چل رہا ہے تو کپیس گل نے کہا کہ دیکھو چندن ایسا ہے کہ میری جو آرمی ہے جسے وہ پنجاب پولیس کہتے تھے وہاں ٹھیک کام کر رہی ہے اور میرے چندہ سے بہت کچھ ہونے والا نہیں ہے مجھے اپنی چندہوں کو دور کرنا ہے اور اپنے دماغ کو فریس رکھنا ہے تاکہ ہم بولڈ فیسٹ لے لے سکیں تو جب میں کبیتائیں پڑھتا ہوں تو چندہ سے مجھے مکتی ملتی ہے اور مجھے پازیٹیب ڈیسیجنس لینے میں بولڈ ڈیسیجنس لینے میں مدد ملتی ہے اور ہمارے جو سب آڈینٹس ہیں جب وہ مجھے تینسن فری دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ میرا باس جو ہے وہ تناؤ مکت ہے اس لیے تناؤ مکت ہے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں اور جب بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں اور بہتر کرنا ہے دیکھیں کپیس گل کرتے ہیں کہ دیکھیں نائنٹینٹی ایٹ میں ہم نے آتنگتیوں کو بلی سنکھیا میں مارا لیکن ایسا نہیں کہ سیویلینز کی ہتیا بند ہو گئی تھی کم ہو گئی تھی نائنٹینٹی ایٹ کی پہلی چھمائی میں مطلب پہلے چھا مہینے میں جنوری سے جون تک کے مہینے میں بارہ سو چھیاست وان تھاؤزنٹو ہنڈرین سکسٹی سکس سیویلینز مارے گئے تھے مطلب پرتیک مہینے دو سو اکیارہ لیکن اگلے چھا مہینے میں مطلب جولائی سے دیسمبر نائنٹینٹی ایٹ مارے جانے بالے سیویلینز کی سنکھیا کم ہوئی تھی اور یہ سنکھیا گھٹکا چھا سو اٹھاسی ہو گئی تھی مطلب ایک سو چودہ ہر مہینے کے پر اس گل کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا آتنکیوں دورہ بھایا گیا ہر خون میرے لئے ایک چنوٹی تھا لیکن اس بیچ ہم نے ان آتنکیوں کو جو پنجاب میں ناکو تم کی ہوئے تھے انہیں چنچن کر مارا لاب سنگھ سب سے خنکھار آتنکبادی جو اپنے نام کے آگے جنرل لکھتا تھا اور جو خالستان کمانڈو فورس کا سربے شربا تھا یہاں لاب سنگھ وہ لاب سنگھ تھا جو ہمارے پرموبرتی ڈی جی پی میسٹر ریبیرو کی ہتیا کی ساجس پہ سامل تھا ریبیرو کی ہتیا نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے بنگلے پر اس نے گولیاں چلائی تھی پولیش والے سہی دھوئے تھی تو بارہ جولائی انیس سو اٹھاسی کو اس لاب سنگھ کو ہم نے مار گیا اور لاب سنگھ کے متویل میں مارے زانے کی خبر پنجاب میں آگ کی طرح پھیلی آتنکیوں کا حوصلہ پست ہونے لگا ٹھیک اسی پرکار ابتار سنگھ برہما جو بہت ہی ڈیڈڈ ایکسٹیمس تھا اسے بھی ہم نے مار گیا کے پیسگل کہتے ہیں دیکھیں جنبری 1989 آتے آتے ہیں ہم نے ہی نہیں پورے پنجاب نے یہاں محشوس کیا کہ اب پنجاب میں صرف تین جلے میں آتنکی رہ گئے ہیں گرداشپور امریٹسر اور فیروزپور اسی آپ دوسرے سبدوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے باقی جلوں کو گرداشپور فیروزپور اور امریٹسر کو چھوڑ کر آتنکیوں سے مکت کر آتیا گیا تھا وہاں سانتی بحال کرتی گئی تھی لیکن پنجاب میں جتنے سکریے آتنکی تھے انہی تین جلوں میں آ کر چم گئے تھے اور یہ تین جلے جو ہیں گرداشپور امریٹسر اور فیروزپور پاکستان کی سیماوں کے قریب بھی تھے تو ہم نے جنوری 1989 سے اگلے سال 1990 تک انہی تین جلوں پر فوکس رکھا کیونکہ یہ تین جلوں میں ہی پورے پنجاب کے آتنکی سما ہو گئے تھے اور اس کا پرنام یہاں نکلا کہ ہم نے جب کاربائی شروع کی جنوری 1989 میں تو پہلے مہینے کی کاربائی سے ہی آتنکی باپ باپ کرنے لگے وہ یاد کرتے ہیں کہ دیکھئے پھربر 1989 میں ہی آتنکیوں کی اور سے مزیح سندیسہ ملنے لگا تھا کہ وہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں اب لڑنے کی چھمتہ نہیں رہ گئی ہے لیکن راستہ سانتی باتہ کا ہو سکتا تھا سمجھوٹا کا ہو سکتا تھا اور سانتی باتہ سمجھوٹا کے لیے میں ادھکرت نہیں تھا میں تو ایکسن لینے والا تھا تو میں نے جو آتنکیوں سے پرابت میسیجز تھے ان کے بارے میں زانکاری پولیٹکل لیڈرز کو پنجاب میں اور دلی ٹک پہنچا دی تھی لیکن اُدھا سے کوئی سپانس نہیں ملا جس کا پرنام یہا رہا کہ ہم لگاتار لڑتے رہے اور تیجی سے لڑتے رہے مارچ نینٹی نیٹی نائن کی بات کرتے ہیں کہ پیس گل یہ دیکھئے جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ تین جلوں میں ہی امنیرسر گرداشپور اور فیروسپور میں ہی سارے کے سارے آتنکی زماں ہیں تو ایک کمپوزٹ ایسپیشل آپریشن چلانے کا فیصلہ کیا یہ پنجاب کا سب سے بڑا آپریشن تھا نینٹی نائن کا اور اس آپریشن میں ہم نے سامل کیا پنجاب پولیس کو ہم نے سامل کیا سی آر فیہ کو اور ہم نے شامل کیا بورڈر سیکریٹی فورس کو کے پیس گل کہتے ہیں آج شر ہوگا آپ کو سمجھنا چاہیے آج کل کے آئی پیس آفیسرز کو سمجھنا چاہیے اپرار سے نپٹنے والے پولیس پرادکاریوں کو یہ کے پیس گل جب فیصلہ کرتے تھے تو پرینام کیسے نکلتا تھا اور پرینام پانے کے لیے وہ ایک کس کس طریقے کی تیاری کرتے ہوں گے تو مارچ نائنٹین ایٹی نائن میں ایک مہینے میں پنجاب کے ان تین جلوں میں یہ جو کمپوزٹ اسپیشل آپریسن چلا اس کے تحت پانچ ہجاد دو سو اسی گاؤں کی تلاسی لی گئی سوچ لیجئے ایک ایک گاؤں جہاں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سوچ نائے تھی وہاں تلاسی لی گئی آتنگ کی پکرے گئے ہتھیار ملے گولہ بارود ملے اور پانچ ہجاد دو سو اسی گاؤں کے علاوہ پنجاب کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہاں فارم ہوسیز بہت ہے تو آٹھ ہجار آٹھ سو انسیت ایٹ تھاؤسن ایٹ ہنڈیڈ فیپٹی نائن فارم ہوسیز کی تلاسی لی بہت بڑی سفردہ ملے تھی کہ پیسگل کہتے ہیں جو آتنگ کی پکرے گئے تھے انہوں نے اپنے پرب سہیوگیوں بتمان سہیوگیوں سب کے بارے میں سوچنا تھے اور آتنگ کی کمر ہم نے تو تھی اب یہ آتنگ کی خالستان کی مانگ چھوڑنے کو تیار تھے اپنے لیے کچھ سمجھوتے چاہتے تھے لیکن تب کی سرکار نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی پڑی نام ہم ایک اور لر رہے تھے اور دوسری اور جو چھٹ پٹ آتنگ کی بچے تھے وہ گھٹ ناؤ کو انجام دے رہ تھے لیکن اسی بیچ KPS گل کو یاد دیش بھارت کے پرہن منتری بن گئے KPS گل کہتے ستہ پریوتن ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ محشوظ کیا کہ بشنات پتاب سنگھ کی شرکار میں آتنگ باد سے اور آتنگ باد ہی گھٹ ناؤ سے نپٹ نکھ نہیں تھی کوئی تیار نہیں تھی پڑی نام یہا نکلا کہ بہت محمد سعید کی بیٹی کا کشمیر پہ اپرہن کلیا گیا اور جب دیس کے ہوم ملیسٹر کی بیٹی کا اپرہن ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیس میں آتنگ کیوں کا من کیسے پر گیا گریم منتری کی بیٹی کو چھوڑانے کیلئے آتنگ کیوں سے سمجھوطہ کیا گیا اور سمجھوطے میں گریم منتری کی بیٹی چھوٹی لیکن کشمیر میں آتنگ آسمان پہ چر گیا اور یہ آتنگ صرف کشمیر میں آسمان پہ نہیں چرہ پورے دیس میں پر پر پیشے سے پاکستان تھا پینام یہاں نکلا کہ پنجاب میں جس آتنگ بات کو ہم پچل رہتے پچل چکے تھے وہ پھر پنپ اپنے لگا اٹھنے لگا اسے یہ محشوش ہونے لگا کہ دیش میں سرکار ایسی آئی ہے جو آتنگ کیوں سے نپٹنے میں سکشم نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں کس طریقے سے ہم نے پنجاب میں آتنگ بات سے نپٹنے ایلرٹ کیا بان کیا پھر بھی جو کٹر آتنگ بادی جندہ گرفتار کیے گئے تھے اور جنہیں گرفتار کرنے میں ہمارے سرکشہ بلوں نے پنجاب پولیس نے سی آر پی اپنے بورڈر سیکرٹی فورس نے آرمی نے بہت ہی پسینہ بہایا تھا بہت بڑی بڑی سہادت دی تھی انہیں چھوڑنے کے لیے ان ریٹن ان سن ملے لگے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ پیس گل کہتے ہیں میں سب دیکھ رہا اب جو ہم آتنگ سے لر رہے تھے اور جن آتنگ کیوں کو پکڑنا مانا بچا رہ گیا تھا اب یہ کاکیت کیا جانے لگا کہ آپ گو سلو مطلب آپ کے پیس گل جو بہت تیز گتی سے آتنگ بات کے پھن کو کچل رہے تھے انہیں کہا جانے لگا کہ آپ گو سلو ہو جائیے آپ دھیرے ہو جائیے اس کا پینام یہ ہوا کہ پنجاب میں پھر سے آتنگ بات کی گھت بڑھنا رائے بشنات پتاب سنگ کی شرکار کی شیفاری پر راج پتی نے نکھ کیا تھا جن کا نام تھا برندر برما کہ لانے کو گاندھی بادی تھے لیکن ایسے گاندھی بادی جن کے بارے میں میں کیا کہ ہوں کہ پیس گل کہتے ہیں کہ برندر برما راج جی پال کو دیکھتے ہی میرا آپا کھو جاتا تھا اب سوچئے وہاں پنجاب جہاں ہم آتنک باد سے لڑ رہے تھے وہاں پنجاب جہاں خالستان کی مانگ ہو رہی تھی وہاں ایک ایسے راج جی پال کو دھی دیا گیا جو سرکاری بیٹ کو میں تمبا کو چباتا تھا اور تھوک دیتا تھا کھولے آم بگل میں پکدان رکھتا تھا تو ایسے میں میرے جیسا مطلب کے پیس گل جیسا آئی پیس جسے دیس کا سوپر کاپ مانا جا رہا تھا وہ سانت کیسے رہتا کے پیس گل کہتے ہیں برندر برما پنجاب کے نئے راج پال کو کسی اور مجھے لگ گیا تھا کہ ایسے کام نہیں چل لے والا پھر اچانک ایک دن ہمارے اور راج جیپال کے بیچ میں جو ہوا وہ بہت برا تھا تو کیا ہوا کیسے ہوا کس بات پر بھر گئے راج جیپال اور کے پیس گل یہ سب کچھ آپ کو بتائیں خبروں کے پیچھے کے اپیسوڑ نمبر 390 میں تو آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یعنی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چنل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادم سے دیکھ رہے تو آنے بتانے کو کہ رہے ہیں تو اس کہانی کی تاریخ مطلب بادات کی تاریخ سال اس تھان کا پتہ ہے تو ہمیں جرور بتائیے اپنی ڈائیری کے پنوں میں ہم اسے تلاشیں گے یہ کہانی دائیری میں نہیں ملی تو ریسرچ ٹیم کو کہیں گے میل کرتے بقت آپ اپنا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی پھاچان کو ہم تب تک اپنی رکھتے ہیں جب تک آپ سے 9 بجے KPS گل سیریز کی سٹوری نمبر 31 کے ساتھ بہت بہت دھنی واد